بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دنیا کے طاقتور ترین جانوروں پر بننے والی اس ویڈیو سیریز کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نمبر چار آکس اگر آپ کا رہنا گاؤں میں ہوا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ بیل کسی دور میں کتنا کام کرتے تھے ان سے کام اسی وجہ سے لیا جاتا تھا کہ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں کھیتوں میں حل چلانا پانی نکالنا اور وزن اٹھانا یہ تمام کام کسی دور میں بیل کس پرد ہی ہوتے تھے 4000 بی سی سے یہ جانور انسان استعمال کرتا رہا ہے ان کا وزن 640 کلو تک ہوتا ہے لیکن یہ اپنے وزن سے بھی زیادہ 800 کلو تک وزن اٹھا سکتے ہیں نہ صرف یہ اتنا وزن ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کے اندر انڈیورنس بھی بہت ہوتی ہے یعنی کہ یہ وزن کافی دیر تک اٹھائے رکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ جانور طاقتور ہوتے ہیں بلکہ یہ اگریسیو بھی نہیں ہوتے اسی وجہ سے انسان ان کو ایک عرصے سے پال رہا ہے ورنہ انیمل کنگڈم میں کئی طرح کے ایسے جانور موجود ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن ان کو انسان اس لیے نہیں پالتے کیونکہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہیں یہ کہاوت مشہور ہے کہ فلان شخص ایک بیل جتنا طاقتور ہے یعنی کہ ایک بیل کو طاقت کا بینچ مارک تصور کیا جاتا ہے بیلوں کی بہت سی اقسام ہیں لیکن ان تمام میں مسک آکس سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں یہ بیل آرکٹک کے برفانی علاقوں میں رہتے ہیں اور ٹنڈرا کی اکڑا دینے والی سردیوں میں یہ سروائف کرتے ہیں اپنے زیادہ وزن کے باوجود یہ جانور ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں مسک آکس کے علاوہ ڈبل مسلنگ والے بیل بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں نمبر تین گوریلا گوریلاز بھی طاقتور جانوروں میں صفے اول کے جانور ہیں اور آپ ان کی مسکولر فیزیک کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں کچھ حداد و شمار کی بات کی جائے تو ایک گوریلا چھے فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے اور اس کا وزن دو سو بھتر سے تین سو باسٹھ کلو تک ہو سکتا ہے ان جانوروں کو اکثر موویز میں بھی ان کی طاقت کی وجہ سے دکھایا جاتا ہے لیکن موویز کی تخیلاتی دنیا سے نکل کر اگر حقیقی دنیا میں دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ جانور بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک گوریلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عام انسان سے نو گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے ایک گوریلا کے بازوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ دو ہزار کلو تک وزن یعنی تقریباً تیس انسانوں کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے جو کہ ان کے اپنے وزن سے دس گناہ زیادہ وزن ہے گوریلا کے کٹنے کی طاقت ایک شیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور کھا جاتا ہے کہ یہ پندرہ سو پاؤنڈز پر سکیر انچ کی طاقت سے کسی چیز کو کٹ سکتے ہیں اگرچہ ان کے دانت شیروں کے دانتوں جیسے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کی بائٹ فورس کا کیٹ فیملی کے تقریباً سارے ہی جانوروں سے زیادہ ہونا گوریلا کے بارے میں ایک آخری دلچسپ بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ان جانوروں کا نوے فیصد سے پچانوے فیصد ڈی این اے انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے نمبر دو ٹائگرز تین سو کلو وزنی اور تقریباً تیرہ فٹ لمبے یہ جانور بے حد طاقتور ہوتے ہیں ان کی بارڈی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ ان کی مسکل اور فیزیک کا اندازہ کر سکتے ہیں اکثر وائل لائف ایکسپرٹس شیروں سے اتنے خوفزادہ نظر نہیں آتے جتنے کہ وہ ٹائگرز سے نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ ٹائگر کی بہت زیادہ طاقت بھی ہے کیونکہ یہ اپنے طاقتور پنجوں اور جبدوں سے کسی بھی دشمن کو مار سکتا ہے ٹائگرز کو بندروں، ہرن، جنگلی بھینسے، حتیٰ کے گینڈے پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے بعض اوقات تو اپنے وزن سے کئی گناہ زیادہ وزنی ہاتھی کو بھی یہ شکار کر لیتے ہیں اکثر لوگ شیر کو جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ شیر سے زیادہ طاقتور ایک ٹائگر ہوتا ہے لیکن اس موضوع کو ابھی یہیں چھوڑتے ہیں کہ جنگل کا اصل بادشاہ کون ہے اور شیر سے ٹائگر زیادہ طاقتور کیسے ہے اور اس پر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے ناظرین محترم ٹائگرز کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں اور ان میں سب سے بڑے اور طاقتور سائیبیرین ٹائگرز ہوتے ہیں ٹائگرز اپنے شکار کو تقریباً ایک ہزار پچاس پاؤنڈ پر سکیر انچ کی طاقت سے کاٹ سکتے ہیں اور موازنے کے لیے ناظرین کو ہم بتا دے چلیں کہ شیر کی بائٹ فورس صرف چھے سو پچاس پاؤنڈ پر سکیر انچ ہے اور انسان کی بائٹ فورس صرف ایک سو پچاس پاؤنڈ پر سکیر انچ ہوتی ہے نمبر ایک ڈنگ بیٹل اتنے بڑے بڑے جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اتنے چھوٹے سکیڑے کا ذکر کرنا یقیناً عجیب تو ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ڈنگ بیٹل کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین جانور کہا جاتا ہے ایک ڈنگ بیٹل اپنے وزن سے ایک ہزار ایک سو چالیس گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک ساٹھ کلو کا آدمی ستر ٹن وزنی چیز اٹھا لے یہ کوئی اندازے کے آداد و شمار نہیں ہیں بلکہ لندن میں موجود ایک سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے جس نے صرف یہ بات چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتی ہے ان کو پراپر لیب ٹیسٹنگ سے گزارا اور پھر یہ ریزلٹ دیا کہ یہ اپنے وزن سے ایک ہزار ایک سو چالیس گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے ڈنگ بیٹلز انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے تمام بڑے آزموں میں رہتی ہیں اپنے اتنے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ جانور بڑے طاقتور جانوروں جیسے ہاتھی اور شیر کو تو نہیں مار سکتے لیکن پھر بھی اپنے وزن کے حساب سے اتنا زیادہ وزن اٹھا سکنا بہت سی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے ڈنگ بیٹلز کے میلز کو اکثر آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ان کے مضبوط اور طاقتور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ